بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا میس بان سبان قریشی آپ کے خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کو ایک مرتبہ پھر بڑا ریلیف مل چکا ہے آج کی تعداد ترین جو ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق توشہ خانہ کیس جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا اس کی آج فائنل ڈیسیجن آیا عدالت نے کیس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا اس نوٹس کو یا جو اس فیصلے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے بکلہ اور تحریک انصاف کے جانب سے کافی خوشی منائی جا رہی ہے اور وہ بیانیاں جو تحریک انصاف کے جانب سے قائم کیا گیا تھا کہ توشہ خانہ کیس در حقیقت کیس ہی نہیں ہے اور ان کے مخالفین جو اس بنیاد پر اس بیانیے کی بنیاد پر کہ توشہ خانہ کیس گھڑی چور وغیرہ وغیرہ عمران خان کو سیاست سے ناہل کروانے کے خواب دیکھ رہے تھے بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کے وہ خواب دھورے رہ جائیں گے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر باقی ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو تقریباً اس ہفتے کے اندر جو سب سے پڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی وہ دبائی میں بننے والا ایک پلین تھا جس کو میسا کے جمہوریت اور پھر اس کا پارٹو میسا کے معیشت کا نام دیا جا رہا ہے جہاں پاکستان پیپل پارٹی کے شریک چیئر پرسن آسیف الہدرداری کی مسلم نیق نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے دبائی میں ملاقات کی خبریں سامنے آئی اس کے بعد سینئر تجزیہ کاروں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ دونوں رہ نماؤں میں اگلی حکومت کے حوالے سے نہ صرف معاہدے تیپ آگئے ہیں بلکہ میسا کے جمہوریت جو کہ دوہدار صاحب میں لندن میں بنیدیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان ہوگا تھا اسی طرف پر اگلے پانچ سال کے لیے ایک مرتبہ پھر میسا کے جمہوریت اور آسیف الہدرداری صاحب کی خواہش پر میسا کے معیشت بھی تیپ پاس چکا ہے اب یہ میسا کے جمہوریت کیا ہے کون کون سے عوامل اس میں شامل کیے گئے ہیں آج کے پروگرام میں اس پر بھی گفتگو کریں گے اور بالخصوص چیئرمن پی ٹی آئی کی مشکلات میں آنے والے وقتوں میں کیا کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا کیونکہ جہاں ایک طرف ان کو ریلیف ملا وہیں دوسری جانب جو بلوجستان میں صحافی کے قتل کے الزام میں عمران خان پر جو مقدمہ دائر ہے اس میں ان کے وارن جاری تھے آج ان کے وکیل سینئر وکیل لطیف خوصہ کی جانب سے ان وارن گرفتاری کو محتل کرنے کی ایک استعداء کی گئی تھی محترم عدالت کے سامنے لیکن عدالت نے ان کی اس کاربائی کو ان کی انتخابت کو رد کر دیا اور عمران خان کے جو قابل زمانت وارن سے ان کو برقرار رکھا گیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا عمران خان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی یا پھر اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے بعد ان کو کنی سے کوئی اس میں ریلیو مل سکتا ہے انہی تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجدیہ کار شور کورٹ کینٹ پریس کلپ کے پریزیڈنٹ ہیں جناب کمرگلانی صاحب فون کال پر موجود ہیں کمرگلانی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ دیس صبح صاحب کمرگلانی صاحب انٹرو میں اس طریقے سے آپ نے سن لیا کہ ہم نے تقریباً تین پوائنٹس کو اس وقت پروگرام میں شامل کیا ہے سب سے پہلے تو جو آج کی تعدہ ترین لیٹس ڈیولیپمنٹ ہے تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کے توشہ خانہ کیس جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا وہیں سے شروع کرتے ہیں پھر ون بائی ون تمام پوائنٹس کے پر آپ کی ماہرانہ رائے لے لیں گے کیا کہیں گے اس پوائنٹ پر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ جو ریلیف عدالتی ریلیف عبدانر خان کو ملا انصاف کیا یہ عدالتی ڈیولیف وہیں اکیلہ عبدانر خان کو نہیں ملا یہ عدالتی ریلیف تمام سیاسی جماعاتوں کو ملے یہ عدالتی ڈیولیف تمام جنہوں نے تشہ خانہ سے چیزیں لیئی تھی لے کیا ورنیاں آگے بے چیزیں اس کے بعد جتے ہیں توشہ خانہ سے ان کو توکتہ اہی پلتے رہے ہیں ان سب کے نام جو لسٹوں میں آئی ہیں جو عدالتی ایک بڑکے سے عدالتی ریمارڈ بھی ان کا بنا تھا اور عدالتی ریمارڈ کرتیجے میں جو نام سامنی آئے تھے وہ ان سب کو اس کا فائدہ ملا ہے یہ صرف عمران خان کو اگر توفہ خانہ توشہ خانہ کیس پہ اگر آج عمران خان کو سزا دی جاتی یا فردہ جروم آئید ہوتی یہ اس کیس کو آگر پیل گیا جاتا تو پھر یہ اکیلہ عمران خان کو نہیں تھا یہ زلسلہ آگے بڑھنا تھا اس پہ تمام جمعاتی اس کی ذات میں آتی تھی اس پہ جتنے ہمارے ملک کے پاپ کے سیاستدان ہم نے جو نام دیکھی ہیں سب کو پتا ہے ہم عوام کو پتا ہے ہمیں پتا ہے آپ کو پتا ہے وہ سارے کے سارے نام جو ہیں وہ اس کی ذات میں آ رہے تھے تو یہ عام شہری جو جس کو اگر ہم آپ بھی پوچھیں جب پہلے بھی اگر آپ تو میڈیا پرسند آپ کو پوچھیں تو وہ ان کا یہی تیزیہ تھا کہ اس کیس کا کچھ نہیں بنے گا سوائے اس کے سیاسی بحث ایک دوسرے پر بلہم بازی اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اور خود پانچ صاف دکرین کرنے کے لیے اور دوسرے کو مجرم تسکیم کیا جا رہا تھا تو یہ کیس سرات پر ویسے بھی عداز کی طور پر جو اس کا تھا کہ توشہ خانہ سے اگر کسی نے کچھ لیا تھا تو بیچا تھا تو اس پر نہ تو توفہ توشہ خانہ میں کوئی ایسی چیزیں تھی جن کے لینے اور دینے پر چیزیں مطلب حکومتی کو قوانی بنے تھے ورنہ ان کو لینے پر قوانی بنے تھے اور نہ ان کو بیچنے پر قوانی بنے تھے تو اس کا ارزلٹ یہی آیا تھا اور یہی آیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سیاسی طور پر اس پر عوام کا وقت بھی برباد ہوا میڈیا کا وقت بھی برباد ہوا اس کے بعد اس پر عوام کو سرہ سر مقصال ہوا ہے اور اس کے بعد ان چیزوں کا اگر کسی نے لی لی ہے اس کا آرڈٹ نہیں ہوا پراپرتی کیسے اس میں اگر کسی نے لی ہے تو اس کا کسے کتنی لی ہیں کسے جائد کی کیسے لی ہیں کسے نے جائد کی کیسے لی ہیں تو یہ سوال وہاں تا وہاں ہی کھڑا ہو گیا صحیح اچھا اسی کیس کے ساتھ جو دوسرا کیس امران خان پر بلکہ زیادہ سنگین کیس ہے قتل کا مقدمہ ان پر زرد کروایا گیا پروجستان میں صحابی کی قتل پر ان کے جو زمانت کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی وارڈ مسترد کروانے کے لیے وہ خارج کر دی گئی اور بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید امران خان کو اریسٹ کیا جائے گا آپ کا اس بارے میں جو تجدیہ ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کی سنٹ کیا کہتی ہے کیا امران خان کو گرفتار کرنے کا کوئی منصوبہ جڑ پکڑ رہا ہے کیا ان کی گرفتاری ممکن ہے یا یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں دیکھیں یہ جو معاملات ہیں امران خان کے اخلاف اور بھی تک اسی طریقے سے چلتے آرہے ہیں اور اسی طریقے سے نو مہی کے جو واقعات ہیں اسی کی لپیٹ پہ لیا جا رہا ہے اسی میں لپیٹا جا رہا ہے اگر کئی ریلیف مل رہا ہے تو عدالتی طور پر ہم کو ریلیف مل رہا ہے اور وہ ریلیف کسی نے کسی آپ تاکن کو ملا بھی ہے اور بڑے پیمنے پہ ملے لیکن جو ریلیف ملے کیونکہ اس پہ ریلیف جو مل رہا ہے اس پہ کوئی چیزیں کوئی ایسی سٹرونگ ایگو دینس نہیں سامنے آئیں اس کے بعد کے چیزیں ایسی سامنے نہیں آئیں کہ جس پہ ان کو سزا دی جاتی لیکن اس کے بعد ابھی یہ فرد و جرم آئیت کی جاتی جو ابھی سوچویشن ہے آپ نے بتایا ہے کہ چیزوں جو کیسز ابھی بننے کی صورتے ہیں وہ اسی طریقے سے بن رہے ہیں یہ تب تک بنتے رہیں گے جب تک بیک دور کے کچھ چیزیں جو ابھی تک ہمیں پنکستانی عوام جو جا رہی چاہ رہی ہے یا ہمارے سیاستان کچھ چاہ رہے ہیں کہ بیک دور کا تمام سیاسی جماعت ایک پر اکٹی ہوں اور بشمول تحریک انصام اور بشمول جو تحریک انصام کے لیڈر ہیں ان کے بشمول تو یہ چیزیں ساری کی ساری وزیدکے سے ہیں تو جب تک ان تو مطلب کوئی جگہ جب تک بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذاقرات نہیں ہو جاتے ہیں کوئی چیز بہت دور پر انکیتہ نہیں ہو جاتی یہ چیزیں چل گی رہیں گے آگے بھی دیکھیں گے تو یہ ابھی تک کہ تحریک انصام کے اگے اگیس چاہ رہی ہیں چیزیں عمران صاحب کی اگیس چاہ رہی ہیں اور اس میں ملکی سیاست جو ہے وہی کی وہی کھڑی ہے اور شدی طرح سے آپ کا شکار ہے ٹھیک ہے لیکن کمرگلانی صاحب کل کی اگر ہم عمران صاحب کا جو قوم سے خطاب تھا بہت اہم خطاب تھا کہ اس میں دیکھیں تو یہ سنت ڈیویلپ ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنان کو ایک مرتبہ پھر چارج ہونے کی ہدایات جاری کی ان کے جانے سے بہام دیا گیا کہ وہ تمام برانومہ اور کارکنان جو اس وقت پردے کے پیچھے غائب تھے اب وہ سامنے آنے کے لئے تیار ہو جائیں تو کہیں کیا عمران خان جی اشارت نہیں دے رہے تھے کہ ان کے گرفتاری کے وقت قریب ہے لہٰذا ایک مرتبہ پھر احتجات کی تیاری کر لی جائے جو پہلے کی سیچویشن تھی اور آپ کی سیچویشن ہے بہت مختلف ہے جو کہ اپنے کارکنوں کو جس طرح سے وہ گرم جوشی کے ساتھ ان کو احضار ہیں اور اس کے بعد اپنے کارکنوں کو وہ ایکٹیو رکھ رہے ہیں وہ تو تمام پولیٹیکل جماعتیں ان کا حق ہے وہ رکھتے ہیں لیکن جو چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ نو مہین کی طرح دوبارہ پھر اُس طریقے سے ہوگا یہ ایسی چیزیں ان کی نظر نہیں آ رہی اور جو سمجھدار سیاست دار ہوتا ہے وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرتا نہ میرے فیال میں کوئی عمران خان کو اب سمجھ آ گئی ہے اگر ان کے کنسپٹ میں ایسی چیز تھی یا ہوگی تو نہ عمران خان ایسی اس راستے پر چلیں گے نہ کہ ایسا راستہ ہمیں ابھی ہوتا دکھائی دیتے ہیں اس میں یہ ضرور ہے کیونکہ وہ ان کے کارکنوں کو بلکل دیوار کے ساتھ لگایا جاتے ہیں اور مطلب اب یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے جس گاڑی پر جنگے لگیں ہو تحریک انصاف کے وہ بھی ہٹریسٹ پہ آ جاتی ہے جو تحریک انصاف کا اسٹیکہ لگا ہو وہ بھی ہٹریسٹ پہ آ جاتے ہیں یہ چیزیں اس چارے میں آپ لے کے جا رہے ہیں اوڈان خانے لے کے جانی ہیں جیسے جیسے الیکشن کا ٹائم فریب آئے گا یہ سیاسی مطلب احمان آگے جائے گا پڑے گا اس کے بعد کہ پنتالیس اٹالیس دن رہے گئے ہیں آپ یہ الیکشن کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلیہ ڈیزار ہو جائیں گی تو یہ چیزیں اس طرف جائیں گی لیکن جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں کہ کہ در خان پھر وہ دوسرے اس طرف سے لے جائیں کہ عمام کو یہ ایسا نہیں ہوگا پہلے بھی اس طریقے سے بطور جو پی ڈیم جب آتی ہے ان کے بقول ایسا تھا لیکن جو عمام سمجھتی تھی وہ اس چیز کے بارے میں نہیں سمجھتی تھی اگر کچھ چیزوں میں غصہ تھا وہ غصہ تھا وہ ایک ڈیفریکٹ اس کا سینیریو تھا اس میں آپ اشتراہ پرائے ہو سکتے ہیں میرا اشتراہ پرائے ہو سکتے ہیں علاقہ ہمارا نظریہ کنسٹ ہو سکتا ہے کہ عمران تھا نے ایسے کیوں کیا تھا بیسے کیوں کیا تھا لیکن جو چیزیں وہ سمجھدار سیاستدار ہیں اور وہ اس چیز کو آگے لے کے دلیں گے اس طرف میرا رہی حیال کے اس طرف ہو جائیں گے کہ جس طرف آپ اشارہ کریں کہ ممکن ہے اس طرف دوبارہ کوئی ایسا اقدام صحیح صحیح ٹھیک ہے گلانی صرف پوائنٹ آب کا آگیا اچھا ہم نے ماضی میں دیکھا کہ دوہزار ساتھ میں ایک لندن پلین کے نام سے منصوبہ سامنے آیا جس کے نتیجے میں جو جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی وہ فوجی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد دوہزار آٹھ کے الیکشن کی اندر پاکستان بھی بل پارٹی اور پھر دوہزار تیرہ کے الیکشن کی اندر مسلم لیگ نون کی حکومت بنی اور یہ تاثر قائم کر لیا گیا تھا کہ یہ تیہ پایا گیا تھا اس منصوبے میں کہ پہلے آپ اور پھر ہم یعنی کہ ایک باری ہماری پھر اگلی باری آپ کی اور یوں ہمارا کھیل چلے گا اب اس وقت دوہزار کے اندر جو منصوبہ تیہ پایا ہے جس کو بظاہر تو مساق جمہوریت اور مساق معیشت کا نام دیا جا رہا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ تن مساق جمہوریت ہی ہو رہا ہے یا ایک مرتبہ پھر ابلے پانچ یا دس سال کے لیے ان دونوں جماعتوں نے آپس میں کچھ مکمکہ کر لیا ہے یہ مساق جمہوریت پہ اس کو ہم کہیں گے آپ عوامی زبان میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو عوام جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کیا سمجھتے ہیں نہ یہ مساق جمہوریت ہے نہ یہ مساق معیشت ہے مساق معیشت اگتا تو عوام کے لیے کچھ ایک چیزیں ان کو ریلیف پہتا ان کے لیے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو یہ نہ مساق جمہوریت ہے مساق جمہوریت تب ہوتا کہ یہ ساری اپوزیشن جماعتیں ہیں جو حکومتی جماعتیں ہیں جو حکومت کے حصہ ہیں اور ایک جماعتیں جو صرف اپوزیشن میں ہیں تو اپوزیشن کو ساتھ ہے کہ جزدے اس لیے اس کو نہ مساق جمہوریت کہتے ہیں نہ مساق معیشت کہتے ہیں دوسرے ممبر پہ جو آپ نے سوار کیا ہے جو دو در صاحب میں جو ان کا مساق ہوا تھا اس طب مساق کا اور اس مساق کا بڑا فرق ہے اگر ہو گا بھی جب یہ ہوگا اس میں بڑا فرق ہوگا اس کا مع judик یہ ہے کہ تب صرف دو جماعتیں ہوتی جس طریقے سے آپ نے پوینٹ آؤ کریا کہ تب دو جماعتیں ہوتی تھی دونوں جماعت کو اکٹھا جب اکٹھا ہوتی تھی تو یہ دو جماعتیں ہوتی تھی جب تب بھی یہ دو جماعتیں ہوتی تھی تو اب سچبیشن ہو رہے ہیں اب جو بلک یہ دوسری تیسری بڑی جوانات ہے اور تحریک انصاف ہے جو کہ اپوزیشن کا حصہ ہے اور سب کا حکومت ہی تو اور عوامی مجورٹی جو ہے آپ پبلک اپی یہی سمجھتی ہے اور تحریک انصاف بھی اب یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے سب سے مقبول جماعت اور عوام زیادہ ان کے ساتھ ہے اب جب تک یہ جماعتیں ساری کٹھی نہیں بیٹھیں گی تب پر کوئی ایسا مساق ہمیں ہوتا نظر نہیں آئے گا اگر ہوگا بھی تو وہ اس کا پائداری یا اس کا یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ کب سے کب تک چلے گا اور اس پہ کتنا ہوگا یہ ساری چیزیں تب تک ان کا مساق نہیں ہوگا جب تک پہریک انصاف کو جو ملک کی اپوزیشن میں بیٹھیں جماعت ہے سب سے بڑی جماعت ہے وہ اس پہ شامل نہیں ہوگی اور دوسرے نمبر میں مساق تب ہوگا جب یہ ساری جماعت اکٹی ہوں گی اس کے بعد جب الیکشن کا کونسپٹ سامنے آئے گا اور الیکشن میں اس میں سب سے جو بڑا فریق ہوگا اس میں سب سے بڑا فریق اسٹیبلشمنٹ ہوگی ہماری بیروک گریسی اس میں سب سے بڑی فریق ہوگی یہ سارے عامل ہوگے جب تک یہ نہیں ہوں گے تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اپنی سیاست بچاؤ پروام ابھی تک چل رہا ہے جو کہ ابھی تک جس طرح سے ان کی میڈنیں ہوئی ہیں کبھی لندن ہوتی ہیں کبھی سعودیاں ہوتی ہیں کبھی دبائی ہوتی ہیں تو یہ آنے والے مقرد میں مزید ویڈنیاں ہوگی اور اس میں اب ایک اور چیز بھی ہمیں دیکھا ہے کہ تین بڑی جماعتیں اور بھی ان کا مدد ان کو ہم پسے پشت نہیں ڈال سکتے اس میں جماعت اسلامی ہے اس میں اینکیم ہے اس میں مسلملی کاف ہے یہ جماعتیں دیئے ہیں ان کا اپنا کنسپٹی آنے والے مقرد میں دیکھتے ہیں ایک منٹ میں آپ کی بات کٹوں گا جس طرح آپ نے بھی ان تین جماعتوں کا نام لیا بہین پر ایک چوتھی جماعت بھی تو وجود میں آ چکی ہے نا استحقام پاکستان پارٹی تو اس کو آپ اس سارے محور میں کہاں ارجیت خودہ با دیکھ رہے ہیں ارجیت بلکل میں اس طرح آرہا تھا کہ اس طرح میں پاکستان کی جماعت بنائی ہے وہ ابھی کیونکہ ان کی چیزیں ابھی تک کافی ساری چیزیں کلیر نہیں ہیں تو یہ چیزیں ہو جائیں کہ اگر تحریک انصاف کے کچھ مزید ارکان بھوٹے ہیں اگر مزید اہم رہمات بھوٹے ہیں اور جا کے پھر وہ تحریک ہے اس طرح ہم پاکستان میں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پارٹی کے نام دکھ لیا ہم ہوتا ہے ہم تو منشور دکھ لیا ہم ہوتا ہے آرہارے وقت میں تو پھر ہم اس جماعت چوتھی جماعت ہم یہ کہا سکتے ہیں اور یہ چوتھی جماعت اگر ہم کہا سکتے ہیں تو انہوں نے اگر بھوٹ یہ نہیں ہے ان کا کونسپٹ ان کا نظریہ اگر دوسری ستھاری جماعتوں سے مختلف ہوگا تو تب عوام کی نظریہ اس طرف جا سکتی ہیں اگر ان کا نظریہ ہو ہی ہوگا ان کا کونسپٹ ہو ہی ہوگا تو عوام میں ان کی بطبول ہے شروع دن سے جب وہ نہیں ہوگی تو آنے والے الیکشن میں ان کی سوقعات بلکل اسی طرح سے ہوگی کہ جس طرح سے کہ کوئی جماعت بلکل جس کو ہم کہیں گے کہ اس کو پارٹی پرچم تو پارٹی نشان اس کا پارٹی پرچم تو ان کو مل گئے لیکن ان کی پاپولیٹی اس سے حل پہ نہیں ہے ٹھیک اچھا کہ لانتہ آپ آخر میں بس یہ بھی بتاتے چلیے کہ آپ کا تجدیہ اور آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ آپ کو الیکشن دوہزار ٹیس میں ہوتا ہوئے نظر آ رہے ہیں یا مارس دوہزار چوبیس کی جو خبریں سامنے آئی تھیں کچھ ہفتے پہلے آپ کا بھی اس پر یقین ہے کہ اس سال الیکشن ممکن نہیں ہے دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم جو ہے وہ شدید کیا کہیں مجھ کو کہ شدید پریشانی کا شکار ہے اور ان پر بہت بھاری فضان ہے اور اس کی بنیادی مددہ یہ ہے کہ وہ دو سوبوں کے الیکشن آلے رہی انہوں نے روکے ہوئے اس میں پنجاب کا سب سے بڑا سوبہ ہے اس کے بعد خیبر پفتون خان کا دونوں سوبے میں تحریک انصاف کی بڑی اثریت تھی اور آنے والے لکھے وہ الیکشن کے بعد جی پتہ لگے کہ اب اثریت ہے یا نہیں علاقش ہوئے لیکن دو سوبوں کو ابھی تک کس طریقے سے لازمی بات ہے اس میں اگر وہ ڈیلے ہو رہی ہے تو اس کے اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا رور ہے لیکن اس کے ساتھ اب بڑا الیکشن جو جنرل الیکشن ہوگا اس کو ڈیلے کروانا یہ ایک بڑی ایک دیمپل سیٹ ہو جائے گی آرے والے وقت میں اور جو بھی مطلب الیکشن جو بھی حکومت آئیدہ آئے گی وہ اس طریقے سے اگر اس میں بھی مزید ڈیلے ہوتا ہے تو یہ بڑی ایک دیمپل سیٹ ہو جائے گی کہ الیکشن پائن سال کی بجائے چھ سال بھی لے جا سکتے ہیں اس کو آٹھ سال بھی لے جا سکتے ہیں تو یہ ہر والے وقت پر دیکھنے ہے اس کے تمام جماعتیں جو ہیں وہ ان کی جو جماعتیں وہ تچا نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں جو بیورو گریس کے الیکشن کمیشن ہیں تو ان کے بھی ذمہ داری ہے بڑی ذمہ داری ہے وہ جترے مرضی مطلب وہ ایک طرفہ فیسرہ وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ ایک طرفہ فیسرہ کریں تو یہ چیزیں ایک مہر کہاں تک کھینچ کے لے کے جا سکتے ہیں آگے جس پہ میرا خیار ہے کہ وہ چند مہینوں کا فرق آ سکتے ہیں تو اب کیونکہ آئی ایمیف کا ایشو تھا آئی ایمیف کا قرضہ بھی ان کو مل چکے ہیں اس کے بعد ملک پہ جو بزر پہلے تھا وہ بزر بھی ایک پاکستانی قوم نے اٹھایا اس کے بعد اب دوبارہ بزر قوم پہ گرے گا وہ بھی لابی باز قوم اٹھائے گی اس کے بعد اگر معیشت تھوڑی سی سی سیٹھ ہو جاتی ہے تو الیکشن کو ڈلے کرنے کا کوئی ملکہ بے فجاہ نہیں بنتی تو میں یہ ہوں کہ دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ دسمبر سے پہلے بھی اور چلیں ٹھیک ہے کمرگلانی صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے پروگرام کے لئے وقت نکال اور اپنے قیمتی تجدیے سے ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوئے بہت شکریہ تو ناظرین جت لی کہ سے آپ دیکھ رہے تھے کہ سینئر تجدیے کار کمرگلانی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے ان کی جانب سے بھی یہی نچوڑ تجدیے کا سامنے آیا کہ دو یا تیم مہینے تو الیکشن میں ڈیلے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ڈیلے کرنا پھر شاید اسٹیبلشمنٹ کے لئے بھی مشکل ہو جائے گا اب دیکھنا تو یہی یہاں ہے کہ پاکستان کی جمہوری طاقتیں جو ہیں کیا وہ الیکشن میں سنجید کی اختیار کرتی ہیں کیا ماضی کی وہ تمام خلطیاں کہ جب جب الیکشن کو ڈیلے کروایا گیا اگر میں بھٹو صاحب کے دور کی بات کر لوں یا جرنل دیاالحق کے دور کی بات کر لوں یا اس سے پہلے ایوب خان کے مارشللہ کی دور کی بات کروں ایون کے جرنل مشرف کے دمانے میں بھی الیکشن تاخیر کا شکار ہوئے کہاں 99 میں ان کو حکومت انہوں نے قبضہ کیا اور کہاں دو ہزار دو میں الیکشن کروائے گئے تو جب جب الیکشن ڈیلے کا شکار ہوئے تب تک پاکستان معاشی طور پر جمہوری طور پر اور آئینی طور پر بہرانوں کا شکار ہوا ہے تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا ہماری ان تمام پولٹیکل جماعتوں نے کیا مادی کی غلطیوں سے سبق سیکھا کیا آنے بارے دنوں میں ہم ایسا مساق جمہوریت دیکھ پائیں گے کہ جس میں اپوزیشن اور حکومت کی تمام جماعتیں ایک بینچ پر آ کر بیٹچیں ایک ٹیبل کے راؤنڈ وہ سب اکٹھے ہوں اور الیکشن کو بروقت کروانے کا کوئی ایسا لائح عمل طے کر لیا جائے کہ جس پر نہ حکومت کو اعتراض ہو نہ اپوزیشن کو اعتراض ہو نہ ہی عام عوام کو کیونکہ وہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے الیکشن کا نہ ہی اس کو اعتراض ہو لیکن یہ تمام چیزیں تو آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا جب تک اس کے اوپر مزید کوئی کاربائی نہیں ہوگی مزید اس کے حوالے سے کوئی بیانات یا اعلانات نہیں ہوں گے اس وقت تک فی الحال اس پر کچھ بھی پیشکوئی کرنا قبل وقت بھی بظاہر لگ رہا ہے اپنے مذبان سوان قریشی کو فی الوقت پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ نگے کان